تم قرآن تو پڑھو جس سے تمہیں رہنمائی ملنی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کس انداز میں بنایا ساری قائنات کی چکی کو حرکت دی پھر تیرا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا لیکن آگے اللہ کا گلہ سنو یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا آگے ہم نے کیا کیا فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَشْتَدَّ عَبُدُك وَشْتَدَّ أَزْرُك جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑیں اور تُو مست ہو کے چلا اور تُو متکبر ہو کے چلا اور تیرے بازو مضبوط ہوئے تیری چھاتی مضبوط ہوئی تیری کمر مضبوط ہوئی تو اب تیرا رب کہتا ہے مجھے انتظار ہوا کہ میں نے اسے گندے پانی سے یہاں تک پہنچایا اب یہ میرے آگے سر چھکائے گا میری نماز پڑھے گا میرا قرآن پڑھے گا جس چیز کو کہا ہے کرے گا جس کو چھوڑنے کو کہا ہے چھوڑے گا یہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا نکاح کرے گا زنا نہیں کرے گا یہ حلال پیے گا شراب نہیں پیے گا یہ حلال کمائے گا حرام نہیں کمائے گا یہ صحیح کرے گا غلط نہیں کرے گا میری آس لگ گئی کہ میں نے جو یہ کیا تو تُو نے یہ کرنا ہے لیکن تُو نے کیا کیا فَلَمَّا تَرَا رَعْتَ وَشْتَدَّ عَدُدُكْ وَشْتَدَّ عَزْرُكْ بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِ يَا عَبْدَسُو ارے نافرمان انسان تُو میرا ہی دشمن بن گیا میری دی جوانی کو میرے خلاف میں نے آنکھیں دی میرے خلاف چلائیں کان دیئے میرے خلاف استعمال کیے طاقت دی میرے خلاف استعمال کیا رزق پیسہ دولت دی میرے خلاف استعمال کیا جسم دیا میرے خلاف استعمال کیا بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِ يَا عَبْدَسُو ارے برے انسان تُو مجھے ہی للکار نے لگا آپ پہ بیکھی جیسے یہ پنجابی آنڈر آپ پہ بیکھی جیسے تُو مجھے ہی للکار نے لگا اللہ آپ پہ بخشے سی پھر تو حسین اور جزید کی لڑائی مفت کی تھی کیوں میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا دیا آسان ہوتا ہے نسل کٹوانا نسل کٹوانا آسان ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے نسل کٹ رہی ہو اور ایک بول پہ سب کچھ بچ جائے ایک بول پہ ہر شے بچ جائے اور پھر ہر شے قربان کر دینا کیوں کیا یہ یہ کربلاؤں کا جھگڑا کیوں ہوا کہ ایک طرف اللہ ہے ایک طرف شیطان ہے اللہ کو پاتے ہو تو سب کچھ جاتا ہے کہ جانے دو یَبْنَ آدَمْ اُطْلُبْنِي تَجِدْنِي فَإِنْ وَجَتْتَنِي وَجَتَّكُلَّ شَي وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكُلُّ شَي وَنَا خَيْرُ اللَّكَ مِنْ كُلِّ شَي ابن آدم کی اولاد تو کیپ ٹاؤن میں رہے یا مدینے میں رہے یا پاکستان میں رہے یا ہندوستان میں رہے میری طلب میں آ مجھے ڈھونڈ میری طلب میں آ اگر میں ملا سب کچھ ملا میں نہ ملا کچھ نہ ملا اور میں مل گیا تو تیرے سارے دکھ درد و دور اور میں نہ ملا تو تیرے کچھ بھی نہ ملا یہ کربلاؤں کا فلسفہ ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اللہ کو پایا سب کچھ کھو دیا قیامت تک اس کے لئے نوحے پڑے جائیں گے اور قیامت تک عزت کا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے گا یزید اور اس کے یزیدیوں نے دنیا کو بلیا اللہ کو چھوڑا قیامت تک کے لئے لانت 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 ان کے لئے مقدر کر دی گئی دنیا میں الگ آخرت میں الگ میرے بھائیوں میرے اللہ کو پا لینا اللہ کو راضی کر لینا یہ میراج زندگی ہے اللہ مل جائے اللہ مل جائے وردوان من اللہ اکبر واللہ ورسولہ حق ان یردو اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب یہ میری منزل ہے یہ میری منزل ہے یہ میری منزل نہیں ہے کہ میرے پاس رینڈ کٹھے ہو جائیں اور مجھے پاسپورٹ مل جائے ساؤتھ افریقہ کا میری منزل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جب میرے جانے کا وقت ہو تو وہ مجھ سے راضی ہو موت موت زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے اور موت زندگی کا سب سے خوفناک پیغام ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو میرا رب کہتا ہے فَلَمَّا تَرَعْتَ وَشْتَدْ عَدُدُكْ بَا رَسْتَنِ بِالْمَعَاصِیِ جب تو طاقتور ہوا جوان ہوا تو مجھ سے لڑنے لگ گیا میری نافرمانی پہ اُتر آیا حَقَزَا جَزَوْمَنْ اَحْسَنَ اِلَيْكْ سبحان اللہ کیا نیکی کرنے والے کا یہی نیکی کرنے والے کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے اب اگلی سننا سبحان اللہ معا ذالک معا ذالک تیرے اس سب کے باوجود جو تو کر رہا ہے دن میں رات میں انسہلتنی اعتائتک تو مانگتا ہے میں دیتا سبحان اللہ ماں باپ کی نافرمانی کرو گھر سے نکال دیں گے آق نامہ اخباروں میں چھاپ دیں گے اور میرے لگرہ معا ذالک ساری زندگی کی تیری نافرمانیوں کے باوجود انسہلتنی اعتائتک تو معافی مانگتا ہے تو معافی مانگتا ہے میں تیری جھولی پرتا ہوں میں استغفرتنی غفرت لگ اور تو معافی مانگتا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں میرے بھائیو اللہ سے صلح کرو اللہ کو راضی کریں اللہ کو پاتھوے جو چیز آئی یا گئی عارضی ہے اللہ ملا تو ہمیشہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کتنا زیادہ بیان کرے کیسے بیان کرے کس طرح بیان کیا ہے میرے اللہ نے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو پھر دے ساری زمین کل فل کر دے سمندروں کو پھر دے پہاڑوں کو چھپا دے اپنے گناہوں میں پھر اپنے گناہوں کو اٹھا کے لے جا سورچاند ستاروں کو پھر دے سیاروں کو پھر دے پھر اتنے گناہ کر کے میرے آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے میرے رب کی قسم فرشتے بھی کافر ہو جائیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں جنات کافر ہو جائیں اور یہ سب مل کر قیامت تک کی زندگی پا کے گناہ کریں اور فرما مرداری کا ایک کام نہ کریں تو بھی ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ ایک مرد ایک عورت کیپ ٹاؤن کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت لَوْ بَلَغَدْ دُّنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَا آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے ثُم مَسْتَغْفَرْتَنِ پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ ماف کر غفر تو لکا اللہ کہتا میں سورے ہی ماف کر دوں گا وَلَا عُبَائِلِي اور کب مجھے کون پوچھنے والے ہیں تو بھائیو مبارک اتنا بڑا مجمع شایدی کبھی جمع ہوتا ہو کیپ ٹاؤن میں وہ سب اہلِ ایمان ہیں مستورات بھی ہیں آپ بھی ہیں میں سب کے سامنے ایک درخواست رکھتا ہوں کہ آؤ ہم آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دیں نیت کرتے ہو تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو سارے جتنی دفعہ بھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو پھر ماف ہو جائے گا جتنی دفعہ ٹوٹ جائے یہ کبھی نہ سوچو دس دفعہ توڑ دی اب کیسے کروں کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ کعبہ ہی تا جاؤنا ہے مندر تا نہیں جاؤنا کوئی اتھ ہی جاؤنا ہے جتے ماف ہونے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب تُو مافی مانگ ان استقالنی اقل طولہ جتنی دفعہ توبہ توڑ کے مافی مانگے گا اتنی دفعہ تیری توبہ کو قبول کر کے ماف کر دوں گا پہلی توبہ جس خوشی سے قبول فرمائی تھی ہزارویں کروڑویں بھی اسی خوشی سے قبول کروں گا کیونکہ میری نیکی اور بدی کا اللہ پہ اثر کوئی نہیں ہے لن تبلغو نفعی فتنفعونی ولن تبلغو درری فتدرونی ہماری نیکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہماری برائی کا اس پر کوئی اثر نہیں لہٰذا وہ فرما تھا تم مافی مانگو میں ماف کروں گا ایک دفعہ ہزار دفعہ کروڑ دفعہ مافی مانگتے رہنا میں ماف کرتا رہوں گا ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ توبہ پہ پکا کر دے گا اور اللہ گناہ کی نفرت دے دے گا اور اللہ اپنے سامنے جھکنے کا شوق دے دے گا کبھی نہ مایوس ہونا کبھی نہ مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر چھتا ان رحمتی سبقت غضبی اللہ کے ننانوے ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے